خیبر پختنخہ کے علاقے پردیر میں گھر کی چھت گرنے سے بارہ افراد جانبھک ورنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ریسکیو حکام کے مطابق مکان کی چھت بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کی رہی کراچی میں بارش کے باعث سلاوی صورتحال کی وارڈنگ سکول اور کالج آج بند 31 آگست تک سمندر میں نہانے اور ماہی گیری پر پابندی آئید حکومت سندھ کی محکموں کو بارشوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت مہیر عرب میں طفان اسنا کا خطرہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف ازلا متاثر ہونے کا امکان کراچی کے مختلف علاقوں میں موسیدھار بارش کئی عام شارہیں پانی میں ڈوبی رہیں گلشل اقبال گلستان جوہر یونیورسٹی روڈ کے اطراف بادل جم کر برسے ناغن چورنگی ایم ایجینا روڈ سردر اور آرٹس کاؤنسل کے اطراف میں بھی پانی جمع رہا بارش کے باعث پانی میں موٹر سائیکلیں اور کارے بند ہو گئیں شہری دھکے لگاتے رہے گلستان جوہر جوہر بورڈ اور یونیورسٹی روڈ پر بھی پانی جمع رہا یوں کراچی اور ناغ کراچی میں بھی بارش کئی نشیبی علاقے پانی میں ڈوبے رہے میک ویم وسمیات کی کراچی میں مزید بارش کی پیش ہوئے کراچی میں حالیہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا سوجانی میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو ستائیس میلی میٹر بارش ریکارڈ ناظیم آباد میں پینتالش گلسن حدید میں چوالس کے ماری بیارتی شارعہ فیصل کے علاقوں میں سنتیس میلی میٹر بارش ہوئی میئر کراچی مرتضہ وہاب کا رات گئی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے بعد نقاسی آپ کا جائزہ لیا کہا کہ شہر کا مرکزی حصہ مکمل کلیر ہے اندرونی گلیوں میں مشکلات ہیں اس پر کام کر رہے ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں تو فانی بارشیں ہیدربار ٹنڈوالایار اور ٹنڈو محمد خان میں آدھ سکور بند میر پر خاص میں بارش کا پانی گھر اور دکانوں میں داخل تھٹھا میں سو سے زائد مکانات تباہ لوگ نقل مکانی پر مجبور رجحان میں مستدھر بارش سے نشیب علاقے زریاب آگئے کوہ سلمان پر تیز بارش سے ندینالوں میں تغیانی ٹھل جیکباباد اور ماتلی میں بارش سے نشیب علاقے زریاب میر وار گوچانی میں بھی ہر طرف پانی پانی بارشوں کا سلسلہ مزید دو روز جاری رہنے کی پیش گئی وزیرت لاسین شرجی لینا میمن نے کہا کہ تعلیمی داروں کے عملے کی حفاظت اولین ترجی ہے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہے بارشوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اسلامباد اور راولپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش اسلامباد میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بادل برسنے سے گرمی اور حبس کی چھٹی راولپنڈی میں بھی جم کر بادل برسے محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش ہوئی میں نے وزیراعظم صاحب سے بھی کہا کہ جو منصوبہ اعلان ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہے اور اگر آپ صبح سندھ کو سستی بجلی اس طریقے سے پہنچا سکتے تو بھار میں جائیں میرا سولر شولر آپ ایسے کر لیں لیکن اگر پاکستان کے عوام کو دو مہینے کے چکر میں بارہ مہینوں کو تکلیف ملتا ہے پھر جو ہے ہم اپنا سولر کا جو نظام ہے جو ہمارے منصوبے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے بلاول بھوٹو کی وزیراعظم مریم نواز کے بجلی ریلیف کے منصوبے پر تنقید کہا کہ اس سے پہلے ایسا ایک اعلان بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا ہمارے لانگ مارچ کے دوران پیٹرول اور بجلی سستی کی تھی پی ٹی آئی کے غلط فیصلے سے معیشت تباہ ہو گئی آج نہ لانگ مارچ ہے نادم اعتماد فیصلہ سمجھ سے باہر ہے سیاست کا نہیں معیشت کا سوچیں وزیراعظم کو بتایا کہ نون لی کا منصوبات سمجھ سے باہر ہے دو ماہ کے چکر میں بارہ مہا تکلیف ہو تو سولر پر چلے وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوام کو بجلی کے بیلوں میں ریلیف ملنے پر مخالفین کی پریشانی سے حیرانی ہوئی بیلوں میں ریلیف پر پریس کانفیسنس کی گئی مقابلہ بازی کی گئی عوام کے ساتھ ہیں عوام کا ساتھ نبھائیں گے پائے دار ریلیف کے لیے سولر پینل پروجیکٹ لا رہے ہیں پنجاب کا بینہ نے پنجاب اور اسلامباد کے لیے بجلی کے بیلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی کوئٹا میں اپکس کمیٹی جلاس کی صدارت آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی بھی شرکت کمیٹی کی بزدلانہ دہشتگرد حملوں کی شدید مضمت جو جستان من صداد دہشتگردی کی کوششوں کو تیز کرنے کا عظم کا عیادہ سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کا بھی فیصلہ سی ٹی ڈی لی ویلز پولیس اور متعلقہ محکموں میں استعداد کار بڑھانے پر اتفاق وزیر قانون آزم نزی طارر نے کہا کہ ضرورت پڑی توبانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ حکومت پنجاب کرے گی حکومت کسی سرپرائز قانون سازی کا ارادہ نہیں رکھتی کسی رکن کے نیجی بل کا حکومت سے تعلق نہیں ہوتا وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب اجلاس میں رولز آف بزنس میں ترمیم منظوری کے لیے پیش کی جائے گی پاک پی ڈی وی ڈی کو فوری بند کرنے کے فیصلے کی بھی منظوری لی جائے گی اجلاس کا دو نکاتی ایجنڈا چھائے گی پاکستان نے جناب عرشد ندیم کو حلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے قومی ہیرو عرشد ندیم کو حلال امتیاز سے نوازا گیا ہے وانے صدر میں خاصوصی تقریب صدر آصف علی زرداری نے ایوارڈ دیا صدر مملکت کا اپنی جانب سے دس کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کہا کہ عرشد ندیم نے نوجوان کھلاریوں کو متاثر کیا کھلاریوں کے بچوں کو سکولرشپ دی جانی چاہیے عرشد ندیم کا جویلن تھرو ایونٹ کا عالمی ریکارڈ توڑنے کے عظم کا اظہار اپٹ آباد میں موسطہ دھار بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی پانی گھر اور دکانوں میں داخل سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی واد نیلم بھمبر حویلی سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی بارش ندی نالوں میں تغیانی دریانیلم میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی مہانڈری وازار میں بھی سیلا بھی پانی بھرا رہا پلوجستان کی علاقے مچ میں گیس پائپ لائن سیلاب میں بہ گئی کئی علاقوں میں گیس کی فراہمی معتل ترجمان سویسدرن گیس کے مطابق مچ میں اٹھارہ انچ گیس پائپ لائن سیلاب سے متاثر ہوئی کوئٹہ مستونگ کلات پشین اور زیارت سمیت موقع علاقوں کو گیس کی فراہمی معتل ہو گئی اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات بانی پیٹے کے خلاف یونیورسٹی کو ای میلز اور پیٹیشنرز ملنے لگی دیلی میل کے مطابق ای میلز میں کہا کہ بانی پیٹی آئی چانسلر کا انتخاب لڑنے کے لیے غیر موضوع ہیں سزای آفتہ شخص چانسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا اکسفورڈ یونیورسٹی اکتوبر میں چانسلر کے امیدواروں کا اعلان کرے گی انتخابات اٹھائیس اکتوبر کو آن لائن ہوں گے